موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج آٹھ اکتوبر جمعیرات کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزوان دوستین مراد بلوچ موسیقی آواران کی علاقے جھاؤ میں قابض پاکستانی فوج کا ایک بار پھر جاریت کئی علاقوں میں لوٹ مار اور گھرگر تلاشی جاری گوادر میں کنٹانی ہور کی بندش اور قابض ایف سی کی رویہ کے خلاف عوام اور تاجروں کا احتجاج عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما آسد خان اچکزے کی ادم بازیابی کے خلاف چمن میں دھرنا اور احتجاج گلگت بلتستان میں اسیرہ نے ہنزہ کی رہائی کے لیے احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے جبکہ بلوچستان میں ڈینگی وائرس کا پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بولٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں آوران میں ایک بار پھر جاہو کے علاقے نونڈرا جلونٹی ملہ روف گھوٹ زیلگ سرگر کے پہاڑی سلسلوں اور دیگر علاقوں میں وسیع پیمانے پر قابض پاکستانی فوج نے آپریشن شروع کر دیا ہے جس میں زمینی فوج کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے جبکہ قابض فورسز کو جنگی ہیلیکاپٹروں کی کمک بھی حاصل ہے جبکہ مذکورہ علاقوں کو جانے والے تمام راستوں کی ناکبندی کر دی گئی ہے اور گھر گھر تلاشی لیا جا رہا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق آپریشن کے زد میں آنے والے علاقوں میں گھروں میں لوٹ مار کے علاوہ لوگوں کے شناختی کارڈ بھی قابض فوج ضبط کر رہا ہے جبکہ زلگ اور کوہڑوں میں مزید چار گنشپ ہیلیکاپٹر بھی پہنچ چکے ہیں اور دشوار پہاڑی علاقوں میں رسد پہنچانے کے لیے قابض فوج نے مقامی لوگوں کی اونٹ اور گھدے تحویل میں لے کر گزی گجرو اور ترجی کی جانے پیش قدمی شروع کی ہے بلوجستان کی ساحلی علاقے گوادر میں کنٹرانی ہور کی بندش اور پاکستانی کوسٹ گارڈز کے رویے کے خلاف اور ہور پر ایرانی ڈیزل کا کاروبار کرنے والے تاجران نے ڈپٹی کمیشنر گوادر کے آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جہاں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرحدی پٹے پر رہنے والے لوگوں کا ذریعہ ماش صرف سرحدی تجارت ہے کنٹرانی ہور سے دونوں طرف کے ہزاروں لوگوں کے گھروں کا چھولا جلتا ہے اس کی بندش سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں گوادر میں احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں سرحدی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کو کاروبار کے بہترین مواقع میسر ہوتے ہیں مگر ہمارے ہاں سرحد پر رہنے والے لوگ نان شبینہ کا محتاج ہو گئے ہیں گزشتہ کئی ماہ سے کنٹرانی ہور کو ہر قسم کی کاروبار کے لیے بند کر دیا گیا ہے جس سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں کنٹرانی کی بندش سے لوگوں کی گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی ہے انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ عوام کا معاشی قتل بند کیا جائے ظلہ انتظامیہ اور ادارے عوام کے روزگار کو تحفظ فرام کریں کرونا وائرس کی وجہ سے ہم تاجران چھ مہینے تک بے روزگار رہے ہیں جس سے ہمارا کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے ادارے عوام کے کاروبار کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں انہوں نے کہا کوسٹ گارڈ نے کنٹرانی ہور پر کاروبار پر بابندی آئیت کر کے عوام کو روزگار سے محروم کر دیا ہے کنٹرانی بند ہونے سے عوام عذیت سے دو چار ہو گئے ہیں عوام پر ظلم بند کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ کنٹرانی ہور پر پوری طور پر کاروبار بحال کر کے عوام کو کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کنٹرانی ہور کیا ہے اور اس کی اہمیت کس وجہ سے ہے تو اس حوالے سے ایک تفصیلی ریپورٹ آپ ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں چمن میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائے پریس سیکریٹری اسد خان اچکزئی کی اغوا کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے دھرنا ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کی سامنی دیا جا رہا ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں افراد شامل ہیں دھرنے کے دوسرے روز اسی سلسلے میں چمن شہر میں آل پارٹیز عوامی نیشنل پارٹی پشتنخوا میپ جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام نظریاتی جماعت اسلامی مظلوم آلسی تحریک اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے اسد خان کے بازیابی اور حکمرانوں کے خلاف شدید نار بازی کی اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ این پی کے صوبہ پریس سیکرٹری اسد خان اچھکزئی کو اغوا کیے ہوئے تیرہ دن گزر گئے جو کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا سے لا پتہ ہوا ہے مگر نا اہل حکومت تاحال اسد خان کی تلاش کے لیے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں جو کہ حکمرانوں پر سوالیہ نشان ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ آل پارٹیز کی جانب سے ڈپٹی کمیشنر آفس کے سامنے دھرنا اسد خان کے بازیابی تک جاری رہے گا بلوچ وومن فارم کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچ آرٹسٹ شاہنہ شاہن کے قتل کو ایک مہینہ مکمل ہونے کے باوجود قاتل محراب گچکی کو گرفتار نہ کرنا باعث تشویش ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہنہ شاہن کے قاتل کی ادم گرفتاری ان کے خاندان اور بلوچ قوم کے لیے باعث تشویش ہے بلوچ وومن فارم شاہنہ کے اہل خانہ سے ہمدردی رکھتی ہے اور شاہنہ کے قاتل کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتی ہے بلوچ وومن فارم نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ان واقعات کو روکنے اور بلوچ خواتین کو تحفظ دینے کے لیے قانون سازی کرے دوسری طرف بلوچ رائرز کانسل نے شاہنہ شاہن کی قتل کے خلاف بھو کرتالی کیمپ اور احتجاجی مظہرے کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق دس اکتوبر کو صبح گیارہ بجے سے کراچی پریس کلپ کے سامنے مظہرہ کیا جائے گا اور بھو کرتالی کیمپ قائم کی جائے گی پاکستان کے زیر قبضہ گلگت بلتستان کے علاقے ہنزہ میں بابا جان افتخار کر بڑائی اور دیگر سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے دھرنا تحال جاری ہے جس میں بزرگ خواتین نوجوان اور بچے بھی شامل ہے کہ جب تک اسیران ہنزہ کو رہان نہیں کیا جاتا ان کا دھرنا جاری رہے گا اور اس مرتبہ زبانی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کالیچ چوک علی آباد ہنزہ میں جاری دھرنے میں ہنزہ کی عوام اور گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں سے سیاسی سماجی اور انسانی حقوق کے کارکنان شریک ہیں دھرنے سے سیاسی اور سماجی رہنما انہیں خطاب کرتے ہوئے ہنزہ کے سیاسی اسیروں کی رہائی کے لیے ریاست پاکستان سے پرزور اپیل کی کہ بے گناہ تیدیوں کو فل فور رہا کیا جائے دھرنا سے خطاب کرتے ہوئے گلگت بلتستان کے سینئر وکیل احسان ایڈوکیٹ نے اسیروں پر قائم کیے گئے مقدمات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے دلیل کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ان لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھسایا گیا ہے دوسری طرف اس کردو میں گلگت بلتستان بچاؤ تحریک کے زیر احتمام اسیران حنزہ رہائی کمیٹی کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے حسینی چوک سے یادگار چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی جہاں ریلی نے جلسے کی شکل اختیار کر لی احتجاجی ریلی سے گلگت بلتستان بچاؤ تحریک کے رہنماؤں سمیت دیگر سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا مقررین نے خطاب کرتے ہوئے اسیران کی رہائی اور جوڈیشل انکوائری کی ریپورٹ کو پبلک کرنے کا مطالبہ کیا بلوچستان کے علاقے دکی میں ایک نو سالہ بچے میں ڈینگی وائرس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے متاثرہ بچے کے نمونے تین دن قبل لیبارٹری میں بھیجے گئے تھے لیبارٹری کی ریپورٹ میں تصدیق دی گئی ہے کہ بچہ ڈینگی وائرس سے متاثر ہوا ہے ہسپتال انتظامیہ نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کونگو اور پولیو وائرس کے بعد بلوچستان میں ڈینگی وائرس کا یہ پہلا کیس ہے اورمارہ میں پانی کی ٹینکی سے ایک پچاس سالہ شخص کی مسخ شدہ لاش برامت ہوئی ہے جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے مستنگ میں ولی خان لیوی ستھانہ کی حدود میں جنگل کراس کے قریب سے نامعلوم شخص کی لاش برامت ہوئی ہے جسے شناخت کے لیے سیول ہسپتال کوئیٹا منتقل کر دیا گیا ہے مستنگ کے علاقے دشت کے قریب کار اور ٹینکر میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں تین افراد موقع پر ہلاک اور دو شدید زخمی ہوئے ہیں خوزدار کے قریب روڈ حادثے میں لوکل گورنمنٹ آفیسر اللہ بخش ہلاک ہوا ہے اب پیشی خدمت ہے عالمی اور علاقہی خبریں کراچی میں وائس آف شیعہ مسنگ پرسنس کے رہنما راشد رزوی کے خلاف دہشت گردی کی دفات کے تحت آئی فائی آر درج کی گئی ہے جس کے بعد کراچی پولیس راشد رزوی کی گرفتاری کے لیے بھاری نفری کے ساتھ ان کے گھر واقع گلستان جوہر پہنچی پولیس نے اسے گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھایا لیکن اس کی ماں نے مزاہمت کی اور اہلِ علاقہ نے جمع ہو کر اسے پولیس موبائل سے اتار دیا پولیس نے راشد رزوی کے گھر والوں کو دھمکی دی ہے کہ وہ قانون کی رٹ کو چیلنج کرنے کے بجائے ملزم کی گرفتاری پیش کریں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فاضل الرحمن نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام پی ڈی ایم کے جلسوں کی کامیابی کے منتظر ہے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ پہلے دو تین جلسوں میں ہی پاکستان میں تبدیلی کے احساسات اور اثرات پیدا ہو جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ اور پی پی کی قیادت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سڑکوں پر عوام میں آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ موجود حکومت کے خلاف بڑی تحریک چلانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ہمارے پلان میں اسلام آباد جانا بھی شامل ہے پاکستان میں مسلم لیگ نواز کے رہنمہ اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل اطاولہ تارڈ ایمین ملک ریاض نے اشتیال انگیز تکاریر اور بغاوت کیس میں گرفتاری دینے شادرہ تھانا گئے ہیں تاہم پولیس نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقدمے کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کے علاقے یخچال میں افغان آرمی کے ایک بیز پر طالبان کی طرف سے موٹر بم حملے کے نتیجے میں دس اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ دو اہلکاروں کو طالبان زندہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں دوسری طرف کندہر کے ظلہ میوند کے علاقے میں افغان فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر حملے کے نتیجے میں تین اہلکار حلاق جبکہ دو زخمی اور پانچ اہلکاروں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے اسی طرح صوبہ زابل کے ظلہ شار صفا میں ابراہیم ماندہ کے علاقے میں طالبان کے حملے میں ساتھ سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں اقوام متحدہ کی بھارت میں مشن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو بھارت میں خواتین اور لڑکیوں پر جنسی تشدد کے مسلسل واقعات پر سخت صدمہ اور تشویش ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ پرعظم ہے شام کی شہر الباب میں بارو سے بھری گاڑی میں دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں سترہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں دھماکے میں پچاسے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ہلاک و زخمی افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں شامی حکام کے مطابق بارو سے بھری گاڑی کا دھماکہ الباب شہر میں بچ اسٹیشن کے نزدیک ہوا جو ترک نواز جنگ جون کا گڑھ ہے یورپین پارلیمنٹ کے ڈپٹی سپیکر فیبیو موسیمو کوسٹالڈو نے کہا ہے کہ آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان متنازع علاقے نگورنو کاراباغ کے علاقے میں جاری لڑائی میں ترکی کی مداخلت باعث تشویش ہے ان کا کہنا تھا کہ ترکی کو دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان لڑائی بڑھکانے کے بجائے جنگ بندی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے اور کفکاز کے علاقوں میں ترکی کی فوجی مداخلت خطرناک ہے ترکی کی فوجی مداخلت سے آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جاری لڑائی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے شامی صدر بشارو لسد نے ترک صدر رجب تجرب اردوان کو آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان نگورنو کاراباغ پر نئی مسلک کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ ترکی اس متنازع علاقے میں لڑائی کے لیے جنگ جو بھیج رہا ہے اور جنگ بندی کے لیے بہن الاقوامی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ رجب تجرب اردوان لیبیا میں بھی دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں ترکی کی خلاف امریکہ کی نئی پابندیوں کے منڈلاتے خطرے اور کفکاز میں جاری نئے تنازع کے بعد لیرہ کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے بدھ کے روز کرنسی کی مارکیٹ میں لیرہ کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں سات اشاریہ آٹھ سات فیصد گر گئی واضح رہے اس سال کے دوران اب تک لیرہ کی قدر میں چوبیس فیصد کمی واقع ہو چکی ہے فرانس کے جنوب مشرقی اور اٹلی کے شمال مغربی علاقوں میں ریکارڈ توڑ بارشوں اور سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے جہاں درجنوں ہیلیکاپٹروں اور سینکڑوں ریسکیو ٹیموں کے مسلسل چھے روز سے جاری امدادی کاروائیوں سے فرانس کے جنوب مشرق کے سیلاب زیادہ علاقے میں سترہ لاشیں برامد ہوئی ہیں جبکہ درجنوں افراد ابھی تک لا پتا ہے جن کی تلاش میں کافی مشکلات کا سامنا ہے اور اب تک پانی سے جو لاشیں نکالی گئی ہیں حکام کو ان کی شناخت میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے کیمسٹری کے لیے دو ہزار بیس کا نوبل انام مشترک طور پر دو خواتین سائنس دانوں فرانس کی ایمانویل چار پین ٹیئر اور امریکہ کی جینیفر ڈوڈونا کو دیا گیا ہے دونوں خواتین کو جینوم ایڈیٹنگ تیکنیک دریافت کرنے پر انام سے نوازا گیا اس تیکنیک کے ذریعے جانوروں درختوں اور مایکرو آرگنائزمز کے ڈی اے نے انتہائی مناسب انداز میں تبدیل کیے جا سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے لائف سائنسز پر نہایت ہی انقلابی اثرات مرتب ہوں گے اور اس سے کینسر کے علاج کے نئے طریقے سامنے آئیں گے جبکہ وراستی بیماریوں کے علاج کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوگا یہ تھی عالمی خبریں اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ